دوستو ہمارے یہاں سے لوگ اپنا کھیت بیج کر اپنے ماں کے گہنے گروہی رکھ کر لوگوں سے کرج لے کر اور نہ جانے کنکن طریقوں کو آزما کر انڈیا سے لوگ سعودی عرب میں پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا پریوار یہاں پر اچھی زندگی جی سکے لیکن کئی بار سعودی جانے کے بعد لوگوں کے ساتھ میں ایسا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ پھر ان کا وہ سفر ایک دردناک کہانی بن کر رہ جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی انسان کی سچی کہانی بتانے والی ہیں جو یہاں سے یعنی کہ انڈیا سے اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے سعودی عرب میں جاتا ہے لیکن پھر سعودی عرب میں جانے کے بعد اس کے ساتھ میں جو کچھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آسو آ جائیں گی اور آپ یہی کہو گے کہ چاہے بھوکے مر جانا لیکن سعودی عرب میں کمانے کے لیے کبھی بھی مر جانا اس لیے آج کے ہیں ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے اور خاص کر کے جو لوگ سعودی عرب جانے کا سپنا دیکھ رہی ہیں ایسے لوگ اس ویڈیو کو آنٹھی تک ضرور دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ سب سے یہ گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہربانی کر کے اسے سیر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والی ہیں یہاں کوئی منگڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے بلکہ یہاں ایک انسان کی سچی کہانی ہے اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سال گنیس سو تیرانوے سی گنیس سو تیرانوے کی بات ہے بھارت کے کیرلا کے کسی گاؤں میں ایک گریب آدمی رہتا تھا جس کا نام نجیب تھا نجیب کے دل میں بہت خواہش تھی کہ وہ بھی سعودی عرب میں جا کر بہت ساری پیسے کمائی اور اپنے اور اپنے پریوار کی زندگی کو بہتر کری کیونکہ نجیب نے اپنے علاقے میں دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ سعودی عرب میں جا کر بہت ہی زندگی پیسے والے بن جاتی ہیں اور پھر اپنے اور اپنے پریوار کی زندگی کو بہتر بنا لیتی ہیں بس ایسے ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نجیب کے دل میں بھی یہ خواہش ہونے لگی کہ وہ بھی سعودی عرب میں چلا جائے پھر اسی دورہ نجیب کی ملاقات ایک دن ایک اجنٹ سے ہوئی جو سعودی عرب بھیجنے کا کام کرتا تھا اس اجنٹ نے نجیب سے کہا کہ وہ اسے سعودی عرب میں ایک سوپر مارکٹ میں سیلسمن کی نوکری اسے دلوا دے گا اس بات کو سن کر نجیب بڑا خوش ہوا اور اس نے جانے کے لیے ہاں کر دی پھر نجیب کو ممبئی لے جایا گیا اور وہاں پر لے جا کر اسے سعودی عرب کا ویزا دے دیا گیا اور اس ویزا کے بدلے میں اجنٹ نے نجیب سے پچاس ہزار روپے مانگے اب نجیب کے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے اس لئے پھر سعودی عرب جانے کی چکر میں اس نے اپنی خاندانی زمین کو بیز کر پیسے جمع کی اور اس اجنٹ کو دے دی اس کے بعد نجیب کو سعودی عرب جانے کی فرائٹ میں بٹھا دیا گیا پھر جب نجیب سعودی عرب میں پہنچا تو ائرپورٹ پر دو سعودی لوگ اسے لینے کیلئے آئی انہوں نے سب سے پہلے نجیب کا پاسپورٹ اپنے پاس میں رکھ لیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ میں لے گئی دو ہزار اٹھارہ میں دیئے گئی ایک انٹرویو میں نجیب نے بتایا کہ ان دونوں سعودی لوگوں کے ساتھ میں میں سفر کرتا رہا ہمارا وہ سفر دو دنوں تک چلتا رہا دو دن کے بعد بھی جب وہ جگہ نہیں آئی تو مجھے سک ہونے لگا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے پھر ایک لمبے سفر کے بعد نجیب کو ایک سونسان اور سوکھے ریگستان جگہ پر چھوڑ دیا گیا جہاں پر دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں جا کر نجیب کو بتایا گیا کہ اب اسی یہی پر کام کرنا ہے اور کام کیا کرنا ہے بیڑ بکریوں کو چرانا ہے دوستو نجیب کے مطابق اس خطرنا گرگستان میں میرے ساتھ میں دو اور لوگ تھی ایک تو اس کا مالک تھا اور دوسرا اس کا بھائی تھا اب وہ دونوں نجیب پر ترہت رہ کے ظلم و ستم کرنے لگی وہ نجیب کو ایک مزدور نہیں بلکہ ایک غلام کی طرح رکھنے لگی اب نجیب کا ہر دن صرف ایک ہی کام تھا تقریباً سات سو بکریوں کی دیکھ بال کرنا انہیں چرانا اور پانی پلانا ایسے ہی کرتے کرتے نجیب نے تقریباً دو سال وہاں پر گزار دیے مگر یہاں پر ہیرانی کی بات تو یہ ہے تھی کہ دو سال تک کام کرنے کے باوجود بھی نجیب کو ایک بھی پیسہ نہیں دیا گیا اس وجہ سے اب نجیب کی حالہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی کیونکہ یہاں پر مالک خود کھیموں کی اندر سوتا تھا جبکہ نجیب کو باہر جانوروں کے پاس میں سونے کیلئے مضبور کیا جاتا تھا اور یہی نہیں نجیب کو کھانے کیلئے بھی کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا صرف ایک موٹی اور کچھی روٹی دی جاتی تھی جسے کھانے کیلئے نجیب کو اسے پانی میں بگوگر کھانا پڑتا تھا لیکن یہاں پر ایک مسئبت یہاں بھی تھی کہ یہاں پر پانی بھی نہیں تھا پانی کا ایک ٹینکر مہنوں مہنوں چلایا جاتا تھا یہاں پر شرف بکریوں کا دو تھا جس میں بھی بدبو آتی تھی کیونکہ ان بیڑ بکریوں کو کبھی بھی نہ لیا نہیں جاتا تھا اور یہی نہیں یہاں پر نجیب کو بھی نہانے کی اجازت نہیں تھی اس طرح سے نجیب تقریباً دو سالوں تک بھی نہ نائے ہی رہا اس کے علاوہ نجیب کو شروع میں ہی ایک لمبا سا کپڑا دے دیا گیا تھا جس کو اس نے پوری دو سال تک پہنے رکھا ان دو سالوں میں نجیب نے نہ ہی کبھی اپنے بال کٹوائی اور نہ ہی کبھی اپنی داڑی بنائی اس وجہ سے نجیب کی سکل اتنے زیادہ ڈرابنی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے سکل کو دیکھ کر خود بھی گبرا جاتا دوستو نجیب کو ریگستان کے ایک دور دراج اور سونسان علاقے میں رکھا گیا تھا اور اسے کہیں پر بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی وہ جب بکریہ چرانے کیلئے جاتا تھا تب بھی اس کا مالک اس پر نظر رکھتا تھا نجیب نے بتایا کہ اسے ہر روز مارا پیٹا جاتا تھا اور میں صوبق صوبق کر رویا کرتا تھا مگر میری آنسو دیکھ کر بھی میری مالک کو مجھ پر کبھی رحم نہیں آتا تھا نجیب نے ایک انٹریو میں بتایا کہ مجھے وہاں پر ایسا لگنے لگا تھا جیسے کہ میری زندگی سائد یہی پر ہی قتم ہو جائے گی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ نجیب جب اپنا گھر چھوڑ کر سعودی عرب آیا تھا تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی یعنی کی پرینئر تھی مگر یہاں پر آنے کے بعد نجیب کو کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی خیر ان مشکل حالات میں بھی نجیب نے جیسے تیسے کر کے دو سال گزار دی اور پھر سال 1995 آ گیا نجیب نے ان پورے دو سالوں میں کبھی بھی کسی سے کوئی بات چھت نہیں کی کیونکہ ایک تو اسے عربی نہیں آتی تھی اور دوسرا اس کا مالک اسے کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا اس کا مالک کبھی اس سے بات کرتا تو نجیب اس کو عصاروں میں ہی سمجھانے کی کوسس کرتا تھا اگر گلتی سے نجیب کوئی بات غلط سمجھ جاتا تو اس کا وہ مالک اسے کھو مارتا تھا اور اس پر ترہ ترہ کے ظلموں سے تنبی کرتا تھا اب نجیب بس یہی سوچتا رہتا کہ کب اسے کوئی موقع ملے اور وہ یہاں سے بھاگ جائے اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا ایک دن نجیب نے دیکھا کہ اس کا مالک کھیمے میں یعنی کہ اپنے ٹینٹ میں سو رہا ہے اور اس کا بھائی بھی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا بس یہ موقع دیکھ کر نجیب وہاں سے بھاگ نگلا مگر بھاگتے وقت راستے میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر جائے گا کیونکہ اس اجنبی ریگستان میں ہر طرف ایک جیسی ہی ریت تھی اس لئے اسے ہر جسا ایک جیسی ہی لگ رہی تھی لیکن نجیب نے ہمت نہیں آ رہی اور وہ ویسے ہی بھاگتا رہا بھاگتا رہا اور پھر کئی گھنٹوں تک لگتار بھاگنے کے بعد ایک جگہ پر اسے پانی دکھائی دیا اور وہاں پر ایک آدمی بھی دکھائی دیا بات سیت کرنے پر پتا چلا کہ وہ بھی کیرلا کا ہی رہنے والا ہے اور وہ بھی نجیب کی طرح یہاں پر آ کر فس گیا ہے نجیب نے پھر وہاں پر پانی پیا اور وہ اس نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا اور پھر ڈیڑھ دن تک پیدل چلنے کے بعد اسے ایک سڑک نظر آئی پھر اس سڑک پر پہنچ کر نجیب نے ہر گجرتی ہوئی گاڑی کے آگے ہاں دینا شروع کر دیا خوش قسمتی سے ایک نیک اور بھلے آدمی نے اپنی گاڑی روک دی جب اس نے نجیب کی حالت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں کسی سعودی کے چنگل سے بھاگ کر آیا ہے اس نے نجیب کو پانی پلایا اور پھر اپنے گاڑی میں بٹھا لیا اور ریاد سہر میں پہنچا دیا نجیب جب ریاد میں پہنچا تو وہاں پر اسے ایک ملیالی ریسٹورنٹ ملا وہاں پر نہ صرف اسے کھانا ملا بلکہ پہنے کے لیے اسے کپڑے بھی دیئے گئی پھر بہت سے لوگوں نے نجیب کی مدد کی ریاد میں اس کی جان پہچان مالی جو لوگ تھی وہ بھی سب اس کے پاس میں آئے اور انہوں نے بھی نجیب کی مدد کی لیکن اب سب سے بڑی پریسانی یہاں پر یہ تھی کہ نجیب کے پاس میں نہ ہی اس کا پاسپورٹ تھا اور نہ ہی ویزا تھی اور نہ ہی اس کے پاس میں اور کوئی ضروری کاغذات تھی کیونکہ اس کے ساری کاغذات وہ لوگ پہلی اس سے چھن چکے تھی آخر کار پھر نجیب نے بہت تنگ آ کر اپنی آپ کو پولیس کے حوالی کر دیا اس کے بعد نجیب کو تقریباً دس دنوں تک سعودی جیل میں رکھا گیا لیکن یہ دس دن نجیب کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھی ایسا اس لیے تھا کیونکہ نجیب کی پرانے مشکل بری زندگی کے مقابلی اسے جیل کی زندگی کہیں زیادہ بہتر لگی کیونکہ جیل میں اسے ٹائم پر خانہ مل جاتا تھا اور سونے کے لیے بستر بھی مل رہا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد میں سعودی عرب کی پولیس نے نجیب کی حالت کو سمجھ لیا اس لیے پھر نجیب کو انڈیا میں بھیج دیا گیا پھر نجیب جب اپنے گھر پہنچا تو اپنے گھر والوں کے لپٹ کر ایسا رویا کہ دور کھڑے لوگوں کے بھی آنسو آ گئی پھر نجیب نے دیکھا کہ اس کا وہ بیٹا جو رخصتی کے وقت ماں کے پیٹ میں تھا اب وہ دو سال کا ہو چکا ہے تو دوستو یہ ہے سعودی عرب کی جنگی آپ کو نجیب کی یہ کہانی سننے میں عام سے لگی ہوگی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ نجیب کی اس کہانی پر ابھی ایک فلم بنی ہے جس کا نام ہے The Goat Life اس فلم میں اس کہانی کو اتنی باریکیس سے دکھایا گیا ہے کہ جس کو دیکھ کر مضبوط سے مضبوط انسان کی آنکھوں بھی آنسو آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نجیب پر بننے والی یہ فلم آج کافی زیادہ مصور ہو چکی ہے اس فلم میں نہ ہی کوئی بڑا اشتار ہے اور نائیہ فلم کسی بڑے پروڈکشن میں بنی ہے پھر بھی لوگ اس فلم کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف سعودی عرب میں اس فلم کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے اس وجہ سے سعودی عرب نے اپنے دیش میں اس فلم کو بین کر دیا ہے کیونکہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس فلم کی وجہ سے ہماری دیش کی کرکری ہو رہی ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ چاہے سعودی عرب ہو یا پھر اور کوئی دیش ہو ہر جگہ پر اچھے اور بوری دونوں طرح کے لوگ ہوتی ہیں سعودی عرب میں جتنے لوگ بوری ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں اسی وجہ سے آج لاکھوں مزدور اور غریب لوگ سعودی عرب میں جا کر اپنے زندگی کو بہتر بنا رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لئے حالات نجیب کی طرح مشکل بھرے بھی ہو سکتی ہیں اس لئے آپ جب بھی کبھی سعودی عرب میں جائیں تو پہلے آپ اچھی طرح سے تحقیقات کر لیں آپ سعودی عرب میں جس جگہ پر جا رہی ہیں اس جگہ کے بارے میں آپ اچھی طرح سے پتا کر لیں اس کے بعد ہی آپ سعودی عرب میں جانے کا قدم اٹھائیں ورنہ آپ بھی اگر بغیر سوچے سمجھے گئی تو آپ بھی نجیب کی طرح سعودی عرب میں جا کر پھنس سکتی ہو